نمسکار سواغت ہے آپ کا نیوز 11 میں راجدانی کی تمام خبروں کے ساتھ میں ہوں آسیا جارکھر میں بی جے پی آج ایس اگر بندھن اب خطرے میں دکھائی پڑ رہی ہے جسے رہے کر راچی پردیش بی جے پی کارل میں ایک بیٹھک کا ایوچن کیا گیا یہ بیٹھک سنگٹن مہامنطری دھارمپال کی ادھگشتہ میں چل رہی ہے جس میں پردیش شنعہ پربھاری نند کیشور یادو سمیت بیچ اے پی کے کئی نیتا بیٹھک میں موجود ہیں بتا دے کی تھوئی دیر میں سی ایم آواز میں ایک اور بیٹھک بھی ہونی ہے جس کے بعد کیندر نیتریتو کو گڑ بندھن پر لیے فیصلے سے افغت کرا دیا جائے گا اور اس وقت سی ایم آواز کے باہر ہمارے سے ہی ہوگی ہے جو لاجھوڑے ویسی دھرو کرتے ہیں جو ایک آج ہے آپ بیٹھک کی چل رہی ہے گڑ بندھن کو لے کر اب تک تصویر صاف ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے شاید سب انتظار میں ہے کہ پہلے اس کی گوشت نہ کون کرے کیا کچھ چل رہا ہے خبریں ہیں کہ سی ایم آواز پر بھی بیٹھک ہونی ہے کیا اپ ڈیٹ ابھی آپ کے پاس ہے اس وقت میں کھڑا ہوں مکمنتری آواز کے پاس اور اس اپات کارلنگ بیٹھر کا نام آپ دے سکتے ہیں کہیں سے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو یہ نہیں اندیشہ رہا ہوگا کہ آج سو اتنا براہ اشٹین لے سکتی ہے اور اب جب ہماری آپ کی باتیں تو یہ مکمنتری آواز میں میڈیا کی انٹری پوری طرح سے بند ہے اور یہاں جو سرکشہ کرمی ہے انہیں لیسٹ دے دی گئی ہے آٹھ نو نیتاؤں کے نام ہے صرف انہیں کو ہی اندر جانے دیا گیا ہے جو جو بھاجپا کے نیتاں اندر گئے ہیں اس میں بھاجپا کے سنگٹر مہمنتری دھرمپار سنگھ ہے ننکی سور یادو جو جھارکن بیجان سبح چناؤ کے بھاجپا کے سہ پرباری ہیں وہ گئے ہیں دیپک پرکاس گئے ہیں پردیب برما گئے ہیں ساتھ ہی کئی مورچا کے ادھرک لوگ گئے ہیں تو تمام آٹھ نو لوگوں کے ساتھ مکمتری رکبر داس بیٹھک کر رہے ہیں کسی کی انٹری نہیں ہے یہاں تکی بھاجپا کا کوئی بڑا نیتاں بھی آتا ہے مکمتری عباس میں اور ان کے لیسٹ میں دی نام نہیں ہے تو انہی کی بھی انٹری یہاں پر آپ بین ہے تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کتنی بڑی یہ بیٹھک ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ضرور ہوگی آسیا لیکن جھارکن آجسو اور بھارتی جنتا پارٹی دونوں کی چنابی رن نیتی میں ان کی آترہ اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ کسی کے لیے ریورس بیٹھ میں گاری کو لے آنا مشکل بھلا قدم ہوگا لہٰذا تمام طرح کی اٹکلیں بے سک جاری ہیں لیکن آجسو نے جس پرکار سے اپنی آترہ آگے بہا دی ہے پوری طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آجسو اور بھاجپا کے بیچ میں جو گڑ بندھن ہے اس کا ٹوٹنا لگ بک تہے مانا جا رہا ہے اور چارکتے ہیں جرور دسیو جی ہے دیکھنا ہوگا کہ بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا کیا کچھ نیرنے لے پاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آجسو کے بعد آب بھاجپا کچھ تیور اپنے کرے کر سکتے ہیں اس بکت بھی مکپنتری آواز میں بیٹک چلی آسیا آجے کے پاس چلتے ہیں آجے آس کے باہر ہمارے ساتھ جڑے میں آجے لگتار آجسو پہلی پسند بن رہی ہے جیسا بھی آکاش بھی وہاں سے ریپورٹ کر رہے تھے پردی بل موچو گئے رادہ کرشنے کی شوڑ بیجے پی سے وہ بیجے پی کو چھوڑ کر آجسو میں گئے ہیں کونگرے چھوڑ کر اب بل موچو بھی شامل ہو جائیں گے اور ادھر بیجے پی میں بھی بیٹھکوں کا دور جھاری ہے کہ آجسو کو لے کر کیا فیصلہ لیا جائے کس کنکلوزن پر پہنچ سکتی ہے بیجے پی دیکھیں آسیا راجنیتی میں کوئی بھی بیکتی سادھو سنیاسی بندے نہیں آتا ہے اور راجنیتی میں کسی بیکتی کے پاس شدی مہتوہ کانچھی ہے وہ بیکتی تو اسے صوب مانا جاتا ہے چاہاں پرادہ کرنسکی سور کی بات کر لیں یا پھر نیو جو لیبن کے اسکلوسیب ریپورٹ جو ابھی پردی بل موچو نے سدیس مہتو سے ملاقات کی ہے ان کی بات کر لیں تمام کئی لوگ حسین آباد سے جو موجودہ بیدھائک تھے بسپا کے ٹکٹ پر سیو پوجن مہتا کی بات کر لیں تمام ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ راجنیتی میں یدی آئے ہیں تو انہیں بیدھائک بننا ہے اور بننا بھی چاہیے یدی بھاجپا نے رادہ کرنسکی سور کیا بات کریں گی آج انہوں نے صاحب طور پر کہا کہ مجھے بھاجپا نے نکارہ ہے وہاں کے چھترپور کی جنتہ نے نہیں نکارہ ہے اور دوسری اہم بات یہاں بھی آشیا کہ لوہردگا میں کل سودیس مہتو کا چلہ پرمک سمیلن ہوا تھا اور اس میں یدی سودیس مہتو کا بھاسن بھاجپا کے نیتاؤں نے سنا ہوگا تو ایک بہت بڑا میسیج دینے کی کوشش سودیس مہتو نے کی تھی اور نیج لیون کی ٹیم یعنی میں نے جب ان سے باتشت کی تھی کہ آپ باتشک چلی ہے اور دوسری طرف لوہردگا سے آپ نے نومینیشن بھی کر دیا سودیس مہتو نے صاحب طور پر کہا کہ بھاجپا کا کون نیتا ایسا بول رہا ہے امید صاحب کو میں نے اس کی جانکاری دے دی تھی اس کا مطلب صاحب ہے کہ آجسو کو موجودہ بیدھان سبا چھتر میں جو موجودہ بیدھان سبا کا چناؤ ہونا ہے اس میں دوہرہ لاب دکھ رہا ہے پہلا لاب تو یہ کہ انہیں اپنا سنگٹھن کا بھی سار کرنا ہے لگاتار سودیس مہتو یہ کہتے رہے ہیں کہ اوروں کے لیے دلی جروری ہو سکتا ہے لیکن میرے لیے سلی جروری ہے میرے لیے لوہردگا جروری ہے میرے لیے چندن کیاری جروری ہے میرے لیے مانڈو جروری ہے میرے لیے رامگر جروری ہے یادی سودیس مہتو اپنے بھاسن میں تمام لوگوں کی سبھاؤں میں ایسا بات بولتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹھی کے نیتاؤں کو ستیت ہو جانا چاہیے تھا بہت پہلے اور جس پرکار سے تیور آجسو نے کرے کر رکھے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آجسو آپ اتنی دوری کے بعد سے تو کیا آجسو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ فوراں لیا ہوا ڈیسیزن ہے بی جے پی بھی بھاپ رہی ہوگی آجسو کے ہر قدم کو اور بہت پہلے سے سرکار میں رہتے ہوئے یہ سمجھ میں آنے لگا ہوگا کہ آجسو اس بار کے چناؤں میں کیا رانیتی اپنائے گی دیکھیں آجسو کا جو پوری کی پوری رانیتی پر آپ بیچار کریں گی تو یہ ایک دو دینوں کا ڈیولپمنٹ نہیں ہے سلی کے اوپ چناؤں میں سودیش ماتوں کی ہار ہونے کے بعد سودیش ماتوں نے اپنے آواز پر ایک پریس کون فیس کی تھی اور اس بقت کا بیان یدی جنکاری ہوگی نیز لیوین کے درسکوں کو تو سودیش ماتوں نے ساب طور سے کہا تھا کہ ہم کسی کا بوجھ لے کر نہیں چلنے والے ہیں یعنی کہ انہوں نے یہاں بھی کہا تھا کہ میں اپنا سممند یعنی کہ بھاجپا کے ساتھ آجسو کے سممندوں کی میں سمکسا بھی کروں گا یعنی کہ یہ تمام چیزیں راتوں رات ہو گئی ہیں سودیش ماتوں نے دو دن پہلے ایسا فیصلہ لے لیا ہو ایسی بات نہیں ہے پورا کا پورا ہومبرک ہو گیا تھا سولہ سترہ اندواروں کی سوچی بھی سودیش ماتوں نے بھارتی جنتا پارٹی کے سرس نیتاؤں کو سوب دی تھی تب سم مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کا کہیں نہ کہیں خومبر کمجور رہا ہوگا سودیش ماتوں کی رانیتی کو بھاپنے میں بھارتی جنتا پارٹی کی نیتاؤں سے گلتی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے آج کی مقمندری آباس میں آپات کالین یہ بیٹھا کھو رہی ہے اس بیٹھا کی ضرورت نہیں تھی کل نومنیشن پرثم چلی کی نومنیشن کی آخری تاریک ہے ایسے میں نیتاؤں کو پھلڈ میں ہونا چاہیے چناؤ پرچار میں ہونا چاہیے تھا لیکن آج کی تاریک میں بھی بھارتی جنتا پارٹی کے سرس نیتاؤں اس بات کو لے کر بیٹھا کر رہے ہیں کہ کون سی سٹے کس کے پالے میں جائیں گی تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتا پارٹی کے سرس نیتاؤں سے اور پردیش کے نیتاؤں سے یہ چوک ہوئی ہے کہ وہ آسو اور سودیش ماتوں کی رانیتی کو وقت رکھتے بھاپ نہیں پائے اور سودیش مہتوں کا رول بھی غلط نہیں کہا جا سکتا جیسا کہ میں نے کہا کہ راجنیتی میں کوئی بھی آیا ہے اجے آپ کھڑے ہیں وہاں پر کیا کچھ اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے وہاں سے بیٹھاک شروع ہو گئی ہے چل رہی ہے بیٹھاک کیونکہ کچھ گاڑیاں آتے جاتی ہوئی نظر آئی تھی کیا آسو بیٹھاک لگتار شروع ہو گئی ہے اپسے دس منٹ پہلے بیٹھاک شروع ہو گئی ہے مکفنطری رگوار داسیس بیٹھاک موجود ہیں بھاجپا کے سنگٹر مہامنطری دھرمپار سنگھ موجود ہیں لندھ کی سور یادو جو جھارکن بھاجپا کے چناؤ کے صح پربھاری ہیں وہ موجود ہیں ابھی جو آبازہی آپ دیکھ رہی ہیں گاریوں کی یہ بھاجپا کے کرتاؤں کی گاری ہے کئی گاریوں کو بیرنگ لوٹا دیا گیا جیسا کہ میں نے کہا مکفنطری آواز میں مکفنطری آواز کے بلکل باہر ہی کھڑا ہوں اور جو بھی نیتا آ رہے ہیں ان سے بجابتہ پوچھا جارہا ہے کن سے کام ہے اور کئی نیتاؤں کو لوٹا دیا گیا ہے بجابتہ یہاں کے سرکشا کرمیوں کے پاس ان نیتاؤں کی لسٹ موجود ہیں جنہیں مکفنطری آواز میں انٹری دلوانی ہے باقی ایسا نام نہیں ہے آپ سے اپ ڈیٹ ہم لیتے رہیں گے فیلال شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے تو اسے اب آواز میں یہ بیٹک چل رہی ہے دس منٹ پہلی یہ بیٹک شروع ہوئی ہے کچھ یہ نیچرے لوگ اس بیٹک میں شامل ہیں جو منتھن کر رہے ہیں کہ آخر اس کٹ پندھن کا آگے کیا ہونے والا ہے یا کیا اس پر بی جی پی ڈی سیزن ہے